اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میدھا ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ بارٹ ہوں گے خوب اچھے سے اپنا اور اپنے برز پر خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں محمد ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں برز پلینٹ پاک بطن ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کریں گے تک بیل آئیکن ابھی روگ ہو سی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیٹکیشن مل سکے اور آپ کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو مسنا کر پائیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ جو ہم برز کے کیج بناتے ہیں ان کے جو دور لگاتے ہیں دور کس طرح لگاتے ہیں اور ان کے دورز کے لاک کس طرح بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں جیسے ہی یہ میں نے پانچ بنا کر رکھ رکھے ہیں لاک اور یہ جو ہے ان کو جسے ہی لگائیں گے تو یہ میں نے کس طرح بنائے ہیں یہ آپ کو دکھانا ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیمپل ہے ایک لمبی تار لیں اور اس کو اس طرح آگے سے پولڈ کر کے تھوڑا سا نیچے کی طرف بھی اس کو پولڈ کر دیں اس کے بعد جب ہم اس کو تار کے اندر لگائیں گے تو یہ جیسے اس کے اندر ہم اس طرح لگا لیتے ہیں یہاں اس کو لگایا اور اس طرف سے اسیر اس کو یوں پولڈ کر دیا یوں اس کو ہم پولڈ کرتے ہیں اور جو ہک ہم نے بنا رکھی ہے یہ باری جو ہک بنا رکھی ہے یہ اس کے اندر ہم اس کو انٹر کر دیں گے اور یہ لاک لگ جائے گا تو یہ کیسے لگتا ہے کس طرح بناتے ہیں یہی آج آپ کو دکھانا ہے تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سمپل ہے تھوڑا سا اس طرح سے فولڈ کیا تھوڑا سا اس طرح سے اور یہ بہت سمپل ہے اس کو کس طرح فولڈ کرتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جیسے ایک ہے تار اس کو درمیان سے پکڑ کے یوں فولڈ کریں تقریبا آگے سے یہ برابر ہو تقریبا برابر ہو پھر یہاں سے اس کو یوں گھمائیں یوں گھمائیں گے تو یہاں سے ایک دائرہ سا بن جائے گا تو یہ دائرہ اوپر کی طرف اس کا مو ہو اور یہ جو اس کی سائڈیں ہیں سائڈوں کا پلاس کے مدد سے یا ہاتھ کے مدد سے کونے سے پکڑ کے یوں نیچے کی طرف اس کو فولڈ کر دیں اور یوں اس کو تھوڑا سا اور کسدیں پلاس کے مدد سے اور یہ اس کا رکھ تھوڑا سا نیچے کی طرف کو اس طرح اس کو کرنے کے بعد دوسری طرف سے بھی اس کو یہ دائرہ اوپر کی طرف ہے تو یہ آپ نے نیچے کی طرف یوں بنانے ہیں یوں اس کو فولڈ کریں گے اور یوں فولڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو یوں کسدیں گے تو جب ہم اس کو دروازے کے اندر لگائیں گے تو یہ اس کے اندر یہ والی ہوت چلی جائے گی یعنی یوں اس کو لگا دیں گے اگر ہم تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر یوں انٹر ہو جائے گی یوں کر کے اس کو فولڈ کرنے کے بعد جیسے ہم اس کو یوں فولڈ کرتے ہیں ادھر یہ جالی کے لگنے کے بعد یہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گی یہ دروازہ بند ہو جائے گا یہ آپ کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتے ہیں تو فرنڈز ہم نے پہلے سے اس طرح کا ایک کام کر رکھا ہے جیسے یہ والا آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ والی جو جالی ہے وہ جو ہم نے درمیان سے فولڈ کیا تھا پیچھے سے اس کو اس طرح اسے جالی کو فولڈ کیا اور یہاں پہ ان کے اندر انٹر کر کے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ دائرے کی شکل میں گول سا کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کو لگا دیا اور نیچے والی جالی کو کس طرح کاٹا ہے کہ یہ کچھ جالی اس کے اندر یہاں سے بھی ہے اور کچھ جالی یہاں سے بھی تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے اور یہاں سے بھی اور ادھر پہ بھی اس کو بڑھا کے تھوڑا سا کاٹنا ہے اچھا پھر جو ہم کھولیں یہ لوک لگا رکھے ہیں یہاں سے اس کے ساتھ کیا اور یہ لوک ادھر لگا کے اس کو فولڈ کر دیا تو پھر یہ لوک کو اس طرح سے کھولا یہ کنڈی کھول گی اس کی اور اس طرف سے یہ والی جو کنڈی ہے یہ بھی کھول گئی اور یہ احتیاطن نیچے کی طرف بھی لگا رکھی ہے یہ تین کنڈیاں کھل گئی تو یہ ایک ہی کنڈی کافی ہے سامنے والی جو ہم نے لگا رکھی ہے لیکن یہ تین اس لیے لگا رکھی ہیں تاکہ مضبوط کام ہو جائے چونکہ اس پہ کوئی اتنا کھرچہ تو آتا نہیں ہے اچھا پھر یہ اس کو یوں کھولا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کافی بڑا دروازہ بنایا اس کا تو یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ جو پانی کے بڑے پورٹس ہیں وہ ہم اندر رکھ سکیں اور جو فیڈ بگارہ ہم ڈالتے ہیں پانی بگارہ ڈالتے ہیں ایسے آج ہم ان کو نیسٹی موڈی ریل دیں گے وہ ڈالتے ہیں تو یہ اس کے لیے چھوٹا کیج بنایا ہے لیکن یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ ہی اندر نہ جائے چھوڑا سا بڑا بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک والشت سے کچھ بڑا ہے اور یہ ایک والشت سے اوپر کدر چھوڑا چھوٹا ہے اور یہ ایک والشت سے یہاں سے ایک والشت سے بڑا ہے دوسری بات یہ میں نے بنایا ہے چھوٹا کیج دور اس کے اندر تو یہ ایک لاکھ کو لگا دیں تو یہ اتنا بھی کافی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں صحیح کی طرح سے بل ہو گیا لیکن یہ احتیاطا ہم نے اس کے تین لوک لگا رکھے اوپر بھی نیچے بھی اور یہ سامنے بھی سامنے کا بہت ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ والا جو میں نے دروازہ بنا رکھا ہے یہ زیادہ مضبوط ہے تو یہ میں نے اس کو اوپر سے ادھر باندھا ہوا ہے اور یہ تار جو گئی یہ اس کو اوپر سے باندھا اور ادھر اس کے تین جوڑہ لگا دی یہاں پہ یہاں پہ یہاں یہاں اور یہاں یہ پانچ جوڑ میں نے لگا دیئے تاکہ جب میں اس جالی کو یہ آپ کو بڑے والا دروازہ دکھاتے ہیں یہ اس کو میں نے آرجی طور پر بند کر رکھا ہے اور یہاں سے بھی میں نے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں سے لوک لگا رکھا ہے تو اس کو ہم کھولیں یوں کر کے اور اس کو سائیڈ بھی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ادھر سے کھولیں اور دیکھیں کتنا مضبوط ہے آسانی سے کھلتا بھی نہیں ہے اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا دور ہے جو تقریباً ادھر ایک پوٹ سے بڑا ہے اور ادھر تقریباً ڈیڑھ پوٹ سے بڑا ہے تو یہ اس لیے میں نے لگایا ہے یہ جو بڑے دور میں نے لگا رکھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے لگا رکھے ہیں اور اس کو لوک بھی لگ گیا ہے اتنا اچھا اس کو بنایا ہے اور اس والے حصے میں بھی اور یہاں پہ بھی میں نے یہ اس طرح دیکھیں آپ دیکھیں تالے لگے ہوئے ہیں تو احتیاط کے طور پہ یہ تالے بھی لگا دیئے تھے اس کو میں نے نہیں لگا رکھا تھا اچھا تو یہ میں نے اس کو اس طرح کر کے پھر اس جالی کو میں نے پورا بنایا ہوا تھا یہ میں نے دور بنایا اس کا اور آپ یہ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے دور کو کیسے بنایا وہ بھی میں نے پچھلی ویڈیوز میں اپلوڈ کیا ہوا ہے تو یہی آپ کو دکھانا تھا اچھا اب بات رہ گی کہ اس کو دور کو میں نے جس طرح یہ چھوٹے والے دور بنائے ہیں ان کو فولڈ کیا ہے ابھی آپ نے کچھ جال تہلے شروع میں دیکھا تھا ان کو فولڈ کیا یہ والے لوک بنائے ہیں یہ لوک جو ہے یہ صرف یوں انٹر ہوتا ہے یعنی یوں والا لیکن اسے ہم تالہ نہیں لگا سکتے اس کی وجہ یہ تھی پھر میں نے اس طرح کا بنایا اس کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپر نچے کی طرف فولڈ ہے ایک اوپر کی طرف فولڈ ہے اور اس کو میں نے بنایا پھر میں نے یہاں بھی تار باندھی تاکہ اور کام مضبوط ہو جائے اس ادھر بھی فولڈ کیا ادھر بھی فولڈ کیا یہاں بھی تاریں باندھی پھر تاکہ اس کو ہم کھول سکیں اور اب میں چاہوں تو یہ اتنا بڑا لاک دور ہے کہ میں کسی کو انہیں پاس کھڑا کر کے چادر بغیرہ جو کر لے اور یہ برڈ ہمارے اڑے نا تو میں اس کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہوں خود بھی اس کے اندر جا سکتا ہوں اور جیسے یہ دوسرے برڈ ہیں فنسٹیز ہیں لاؤ برڈ ہیں اور آسٹیلین ہیں ان کی میں مٹکیاں اتار کی بھی چیک کر سکتا ہوں گو کہ میں یہ کام چھوٹی ڈور سے بھی کر سکتا ہوں وہ بھی میں نے زیادہ چھوٹا نہیں بنایا اور پھر یہ اس کی انگورت سے بھی کر سکتا ہوں اور میں بڑے ڈور کو کھول کے تو بلکل ہی اپنا کام کر سکتا ہوں مٹکیاں وغیرہ جو ہے وہ چیک کر سکتا ہوں نئی مٹکیاں لگا بھی سکتا ہوں اور فیڈ وغیرہ بھی ڈال سکتا ہوں اور یہ پروگریس بھی مٹکیوں کے اندر چیک کر سکتا ہوں کہ کیا پروگریس چل رہی ہے تو اس لئے میں نے یہ بڑے ڈور بھی بنائے ہیں اور چھوٹے ڈور بھی بنائے ہیں اور یہ میں نے سبھی خود ہی بنائے ہیں یہ سب ہینڈ میڈ ہیں تو آپ بھی اس طرح کے ڈور بنا کے اپنے برڈز کے لئے کیج بنا سکتے ہیں کولونیز بنا سکتے ہیں تو یہ برڈ میں لے کے آیا تھا پرسوں شہر شفٹ ہو گئے ہیں ہم تو پرسوں میں یہ لے کے آیا تھا اتوار کی شام نہیں پیر کی شام کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرح میں نے ان کو رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ویورز یہی میں نے دکھانا تھا تاکہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے اور اگر آپ بھی بنانا کہیں تو ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکٹ سوڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیے افی امان اللہ اللہ حافظ